موسیقی ہیلو گائز اسلام علیکم آج ہم نئے پیلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حافظ عبد الرحمن جامی ناظرین آج ہم جو ہیں ناروال کا ہم آپ کو وزر کروائیں گے ناروال کا جو گاؤں ہے علی بور شریف بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں جو ہے اللہ کے نیک بزرگ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں اور بھی بہت سے اولیاء اکرام کے یہاں مزارات ہیں ہم آپ کو ان کا بھی وزر کروائیں گے ساتھ ساتھ ہم آپ کو گاؤں کی سیار بھی کروائیں گے میری جانب دونوں جانب جو ہے بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے ناروال میں جو ہے زیادہ تر گندم چاول اور مصر کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے سب سے اہم بات جو ہے یہاں جو اولیاء اکرام کی جو کبریں موجود ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہے ان کا مزار جو ہے وہ بنایا گیا ہے ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی جماعت علی شاہ صاحب کے جو استاد محترم ہے ان کا بھی ہم آپ کو ان کی مزار کا بھی وزر کروائیں گے اولیاء اللہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اولیاء اکرام ہیں یہ میرے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں ہم سب کا ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے لیکن احترام کس طرح کیا جائے احترام جکر نہیں کیا جاتا احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سجدے کریں ان کو احترام کا مطلب یہ نہیں ہم ان کی کبروں پر چادریں چرہیں نہیں نہیں احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کبروں پر جا کر فاتح خانی کی جائے ان کے لئے دعا کی جائے کہ یا اللہ جس طرح یہ نیک بزرگ تو نے ان کو ہدایت بخشی کیا اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلا نہ کہ ان سے مدد طلب کی جائے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اپیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب کا دربار موجود ہے بہت بڑا آہاتہ ہے جی اور بہت ہی مینہ کاری کے ساتھ جو ہے یہ تمیر کیا گیا ہے ہم اندر کی جانب جا رہے ہیں اندر ان کا جو ہے وہ قبر موجود ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح ان کے قبروں پر آ کر جھکتے ہیں اور یہ سراسر شرک ہے جس کی اسلام میں قطعن جو ہے اسلام نے منع کیا گیا ہے آج جمعہ کا دن ہے لوگ ایک سائیڈ پر مسجد ہے جمعہ ادا کر کے تو سیدھا جو ہے وہ قبر پر آتے ہیں اور قبر پر آ کر جھکتے ہیں جو کہ سراسر اسلام نے اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور یہ شرک کے معنی میں آتا ہے جھکنا تو صرف رب کی ذات کے آگے ہے یہاں آ کر آپ دعا مانگیں فاتحہ خوانی کریں اور گروں کو واپس لوڑتائیں جو شخص دنیا فانی سے چلا گیا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دیا سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر کہ میری قبر کو سجدہ گانہ بنا لینا ہر چیز جو ہے وہ رب سے مانگیں اور رب ہی دینے والا ہے یہ دیکھیں ناظرین لوگ آ رہے ہیں اور کس طرح جھکتے ہیں قبروں پر آ کر اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے کیونکہ جو اللہ کے نیک بزرگ جہاں سے گزرے ہیں انہوں نے بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیا لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے پر جو ہے وہ تانوں تشریح کرتے ہیں کہ تم وہابی ہو گئے ہو تم اہل حدیث ہو گئے ہو تم فلاں ہو گئے ہو یہ نہیں مانتے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے تو ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے ہمیں ان کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچائی ہے نبی پاک کا فرمان پہنچایا ہے ہمیں بھی جو ہے ان کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے جماعت علی شاہ صاحب کے جو استاد محترم ہے قدب الدین صاحب ہم ان کی قبر پر بھی جائیں گے وہ بھی دکھائیں گے ان کی قبر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ کچھی ہے بلکل کوئی اینڈ تک بھی وہاں نہیں لگائی گئی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ میری قبر کو جو ہے وہ بلکل کچھا ہی رہنے دینا اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے جو ہیں وہ بات نہیں آتے وہ بات میں جو ہے وہ سنگے مرمر اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ خرافات کرتے ہیں جو کہ بلکل غلط کام ہے یہ پیس سے یہ جماعت علی شاہ صاحب کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے میں نے سامنے موت اللہ کے نیک ولی ہیں جی ان کی بری کرامات ہیں لیکن ان کے بات جو ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کی ہدایات پر عمل کرتے مسجد کے اندر یہ مچلے کا ایک کانڈہ نصب کیا گیا ہے تربار کے بلکل باہری والی سائٹ پر جو ہے ایک درخت موجود ہے جو کہ تقریباً دو سو سال پرانا جو ہے وہ دکھائی دیر ہے تو جو گائز یہ جو قبر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سید جماعت علی شاہ صاحب کے جو ہے استاد محترم قطب الدین شاہ صاحب کی یہ قبر ہے قطب الدین صاحب اللہ کے بہت ہی زیادہ نیک بزرگ گزرے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جن کے وہ شاگرد جو ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں اور استاد کا کیا مرتبہ ہوگا اگر شاگرد کا یہ مرتبہ ہے تو استاد کا تو پھر کمال ہی مرتبہ ہوگا ساری قبریں جو ہیں وہ کچھی بنائی گئی ہیں ان کا کہنا تھا اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ جی میری قبر کو جو ہے وہ بلکل کچھا رکھنا بلکل وہاں مزار جو ہے نہیں بنانا ہونا بھی ایسا ہی چاہیت ہے لیکن بعد میں جو لوگ گزرتے ہیں وہ بہت سے خرافات کرتے ہیں